میرے دوست میرے ہمدرد شامیرات کی تنہائی میں میں روز تجھے پکارتا ہوں جب کھالی کمرے میں میری ہی آواز میری کانوں میں پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا تنہا ہوں میں آج نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے دچوپال میں اور میں ہوں شیوانگی اور آج جن پنگتیوں کے ساتھ میں نے آپ کا سواگت کیا ہے ان کے رچائی تھا ہماری ساتھ ہیں ترکیہ بہت بہت سواگت ہے ترکیہ آپ کا چوپال میں شکریہ آپ کی پہلی کتاب الویدہ آج لانچ ہو رہا چکی ہے اور تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو بہت ساری شب کامنا ہے میں چاہوں گی کہ آج آپ چوپال میں آئے ہیں ہمارے بیچ ہیں تو الویدہ کے بارے میں الفاظ کچھ کیا کہیں گے الویدہ پہلی کتاب ہے میری اور اس میں گزلے اور قویتہ دونوں ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہی کتاب ہیں جن میں گزلے اور قویتہ کیونکہ ایک اردو کی ہے اور ایک بلکل ہندی تو میں نے سوچا اور ٹرائے کیا کہ دونوں کو ایک ساتھ ایک کتاب میں لائے جائے بہت خوب تو الویدہ میں جیون کے کن کن پہلوں کو چھوا ہے آپ نے الویدہ میں بہت سے پہلوں کو چھوا ہے گزلوں میں زیادہ محبت کی بات ہوئی ہے محبت میں جدائی کی فرکت کی بات ہوئی ہے اور قویتہوں میں بہت سے سماجک مددے ہیں جس میں کشمیر ہے یا جو ریڈ لائٹ بے بچے بھیک مانگتے ہیں انس پر ہے اور محبت جو جسے محبت کے بات ہوئی ہے اور جسے جات پات ہوتا ہے تو محبت کی بات ہوئی ہے گزلیں آپ نے بہت ساری لکھی ہے تو میں چاہوں گی کہ ایک گزل آپ سنا کر بھی بتائیں ہمارے درشکوں کو پوری تو نہیں بڑا دو چار اشاعر اس کے پیش کر سکتے ہیں جیسے ایک گزل ہے کہ میری زندگی میں خوبصورت لمحے دینے کے لئے تمہارا شکریہ ہو میری زندگی میں خوبصورت لمحے دینے کے لئے تمہارا شکریہ ہو میری گزلوں کو غم دینے کے لئے تمہارا شکریہ ہو تمہیں معلوم نہیں تمہیں لے کتنی اہم ہو جیسے کوئی تپتے سہارا میں دریا ہو بہت خوب تو شیوہم نے یہ آپ نے جدائی کی بات کر دیا جی ان کے بہت سارے پہلوں کو چھوہا ہے لیکن اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی گہری بات ہیں کب سے لکھنا شروع کیا آپ نے لکھنا بچپن سے شروع کر دیا تھا بس اس کو یہ ہے کہ کہیں رکھتا نہیں تھا سمالتا نہیں تھا تو میرا اٹھاروہ جنم دن تھا تو میرے والد صاحب نے میرے کو ایک نوٹ پیٹ دیا تھا اس میں پھر وہی سے کلیکشن ہونا شروع ہوا تو پھر ایک ڈائری پھر دوسری تیسری ایسے بھڑتی گئی بہت خوب تو ترکیہ نے بتایا کہ جیون کے تمام پہلوں کو انہوں نے چھوہا ہے اب بھی بات چل رہی ہے کشمیر کا مدہ بہت بات چل رہی ہے تو میں چاہوں گی کہ اس پر کوئی قویتہ اگر آپ نے لکھی ہے تو آپ اس پر سنائیں ہاں اس کتاب میں کشمیر پہ بھی قویتہ ہے مجھے پڑھ نہیں پڑے گی کتاب کو دیکھنا پڑا آپ ہی کی کتاب ہے ہم چاہے گی کہ آپ سنائیں سامنے ہی آگے پہلے کھولتے ہیں تو کشمیر پہ تھی ایک قویتہ کہ کشمیر سورک ہے یا نرک یہ مجھے سمجھنے آیا یہاں پر میٹھی بولی ہے پر یہاں پر بندوق کی گولی بھی یہاں پر سندر وادیاں ہیں گہری گھاٹیاں ہیں حسین پہاڑ ہے پولیس ہے فوج ہے پر شاشن ہے پر آتنکہ شاشن ہے یہاں پر جنتہ ہے سرکار ہے سویدھان ہے پر سب بے حال ہے یہاں پر سب ہوگا عوام ہوگی چناو ہوں گے یہاں برف ہوگی یہاں آگ ہوگی یہاں پر کچھ جھنڈے ہوں گے کالے ہوں گے کچھ ترنگے ہوں گے یہاں پر سب ہوگا پر کچھ نہ ہوگا پر مجھے سمجھ نہیں آیا کشمیر سور کب تھا اور نرکب ہے بہت خوب آپ کے مشہور مطلب آپ کی پسندیدہ قوی یا گزل گائے کون ہیں جنہیں آپ دل سے پسند کرتے ہیں بہت زیادہ مجھے بہت عزیز لگتے ہیں جان ایلیر صاحب پاکستان کے شاعر ہیں ان سے ہی کافی انسپائر ہوگے ہیں جیسے جان صاحب بہت اپنے شہروں میں خون دھوکنے کی بات کرتے تھے تو ان سے انسپائر ہوگے میرے بھی کچھ شہروں میں خون دھوکنے کی بات ہے لہو دھوکنے کی بات ہے ایک میرا ہی شہر ہے یار ترکیہ تمہاری یہ کھائش بھی پوری ہوئی یار ترکیہ تمہاری یہ کھائش بھی پوری ہوئی تم خون دھوکنے لگے ہو محبت میں یہ جان صاحب سے انسپائر ہوکے شہر لکھاتا جان صاحب کو ایک بہت پسندتہ شہر ہے کیا کہا ایک جعویدانی ہے کیا کہا ایک جعویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو گیا تو جان صاحب کی ہم نے بات کی آپ کی قوتاؤں کی بات کی لگے انہیں کہتے ہیں کہ ہر قوی کی دل کے بہت قریب ہوتی ہے ایک ایسی قوتہ ہوتی ہے جس میں جو اس خود کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس میں آپ کی بھی ایسی قوتہ ہوگی جو آپ کے جیون کے پننوں کو کہیں نہ کہیں دکھاتی ہوگی درشاتی ہوگی اس کہانی کو ہم وہ جاننا چاہیے ہاں ایک جو آپ نے شروعات کری تھی میرے ہمدرد سے وہ بہت پسندتہ اچھا وہ میں نے اپنی آواز میں شروعات کی تھی میں چاہوں گی آپ اپنی آواز میں سنائیں میرے دوست میری ہمدرد شامعہ رات کی تنہائی میں میں تمہیں روز پکارتا ہوں جب کھالی کمرے میں میری ہی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا تنہا ہوں میں آج تو ترکیہ آپ نے بہت سارے الگ الگ پہلوں کو زندگی کو چھوہ ہے کوشش کی ہے کہ لکھ کر لے کر آئے ہیں اب آگے کی بھوش کے کیا پلانس ہیں یہ تو پہلی کتاب ہے آپ کی دوسری کتاب پر کام چل رہا ہے وہ کہانیوں کے اوپر ہے اس میں محلاؤ کے اوپر ہی کہانیاں ہیں کیسے سماج میں انہیں دبایا جاتا ہے کیا کس کس فیکٹرز ہوتے ہیں کی الگ الگ تور توری زندگی ہے سب کی اس پہ ہی محلاؤ کی الگ الگ زندگی تو لگتا ہے کہ الویدہ میں کوئی ایسا ہے کہ کوئی ایسا پہلو ہے جو رہ گیا ہے جس پہ آپ باریکی سے کام کرنا چاہیں گے ایسے تو بہت پہلو ہے الویدہ میں جو رہ گئے ہیں جن پہ جن پہ میں آپ کی اگلی کتاب کا انتظار کرنا چاہیے اگلی تو نہیں اگلی کے اگلی کیونکہ تیسری کتاب دوبارہ قویتہ اور گزلو کی ہی ہوگی اور آپ کو آپ کی پہلی کتاب کے لیے آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بہت ساری شکر کام رہے ہیں ہم سب ہی ہم اور پوری چوپال کی ٹیم آشاء کریں کہ آپ زندگی میں نت نئی مقام حاصل کریں چوپال میں آنے کے لیے شکریہ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور سی فورسٹ کریں اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں